مہاراست ریاستی اسمبلی انتخابات نے بی جی پی شیف سینہ اتحاد کو ملتی دکھائی دے رہی ہے واضح اکثریت دو سو اٹھاسی ریاستی اسمبلی سیٹوں میں تقریب نے ایک سو ساٹھ سیٹوں پر اتحاد کامیابی کی جانے ہریانہ ریاستی اسمبلی انتخاب میں بی جی پی کو امید کا مطابق نہیں ملے نتائج سب سے بڑی پارٹی کی شکل میں ابھی بھی بی جی پی لیکن اقدار کی پہنچ شدود اتر پردیش ریاستی اسمبلی زمنی انتخاب کی گیارہ سیٹوں پر بھارتی اینتہ پارٹی کو آٹھ سماجدادی پارٹی کو تین سیٹوں پر ملی کامیابی بی جی پی کا نہیں کھلا کھاتا اور ریاستی حکومت کی آنکہ مہندر سنگھ نے کہا ریاست پر نظم نصد کی صورتحال ہے اچھی کل جرائم ریاست کا ملک میں ہے چوبیس سو مخاب آداب خبروں کے ساتھ حاضروں میں سید شباہ تحسین اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرید موڈی نے اپنے پارلوانی حلقے کے لوگوں سے نرید موڈی ایپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں تیوہاروں کا موقع ہے اور لوگ جوش کے ساتھ تیوہار منائیں انہوں نے کہا ہے کہ کاشی میں تبدیلی آ رہی ہے اس کا فائدہ قرب جوار کے لوگوں کو حاصل ہوگا آئیے چلتے ہیں جہاں وزیراعظم اپنے حلقے کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور میں کاشی کشیتر میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پرکوست کی سہسائی ہو جگہوں سب سے پہلے تو آپ کا حریدہ سے آبھار کی آپ کی بہت ساری یوجنائیں سرکار کی چل رہی ہیں ان میں سے کچھ ہی یوجناؤں کا لاب میں نے لیا ہے جس کے لیے میں ایلیجیبل تھی جیسے ہم لوگوں نے میری دو بیٹیاں ہیں تو میں نے سکنیا سمردھی یوجنہ کرا رکھی ہے اور ہم پتی پتنی نے سرکشا بیما بھی کرا رکھا ہے اور سب سے زیادہ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ مجھے مدرہ یوجنہ کا بھی لاب ملا ہے جس کے کاران میں نے اپنا کمپیوٹر انسٹیٹوشن رن کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ کے آشیرواد سے ابھی وہ بہت اچھا چل رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ دوہزار انیس کی چناؤں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ بہت اچھائی کو چھو رہی ہے اور ہم تو بہت چھوٹے گارے کرتا ہیں لیکن جب ہم جگہ جگہ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں جو ہمارے ورسٹ جنسنگ کے سمیے کے کارے کرتا ہیں تو وہ لوگ بھی بہت 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 ہو ہو جاتے ہیں اس بات کو سن کر دیکھ کر جان کر کہ ہماری پارٹی بہت آگے بڑھ رہی ہے تو ہمیں بھی ہمیشہ یہ پریڑنا ملتی ہے کہ کس طریقے سے دو تین پیڑھیوں نے پارٹی کے سیوہ کی ہے جن سیوہ کی ہے اور پارٹی کے مادھیم سے ہی جن سیوہ کی ہے تو ہمیں آپ کچھ ایسے ٹپس دیں کچھ ایسا سجھاؤ دیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جسے ہم پارٹی کو اور نیا آیام دے سکیں اور اسے شکھر تک پہنچائیں سوریخہ جی پہلے تو آپ کو بڑھائی کہ آپ نے بھارت سرکار کی یوجناوں کا ادھیان کیا اور جس کے لیے آپ حق دار ہے اس کے لیے آپ نے پریاست کیا اور آپ کو اس کا لاب بھی ملا لیکن میرا سب سے پہلا آگ رہی یہ ہوگا کہ جس پرکار سے آپ کو لاب ملا ہے وہ آپ کے حق کا ملا ہے کوئی آپ بیجے بی کے کارکرتہ اس لیے ملا ایسا نہیں ہے لیکن آپ جاگروک ہیں اس لیے ملا ہے سبھی جاگروک کارکرتہوں کا کام ہے ہمارے اگل بگل میں جیتنے پریبار رہتے ہیں ہم جس شیطر میں کام کرتے ہیں اس میں ہمارے جیسے بہت حق دار لوگ رہتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے ان کو کوئی جاگر سمجھاتا نہیں ہے کہ پھر نبی پیسے میں انشورنس ہو سکتا ہے ایک روپے میں انشورنس ہو سکتا ہے تھوڑا سا ان کا سمپر کر کے ہم بتائیں گے اور سرکار کی یہ جو سوشل بینیفیٹس سوشل سگریٹک سکیمز ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے اتنے آشیرواد ملے گے ہمیں اپنے کام کا اتنا سنتوش ملے گا اب جیسے آئیشمان بھارت ہے اب گریب پریوار کو کبھی پتائی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گولڈ کار کہاں ملتا ہے مجھے جانا کہاں ہے ہم تائے کریں کہ روز میں ایسے پانچ پریواروں کو جرور ملوں گا کہ بھائی بتائیے گولڈ کار آپ کو ملاک نہیں ملا آپ بیمار تھے تو کبھی اسپتا گولڈ کار لے کے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے چلیے میں آپ کو لے جاتا ہوں آپ کلپ نہ کر سکتے تو اس کے جیون کو کتنا سنتوش ہوگا اب اس لیے ہم راجے سرکار کی اور کیندر سرکار کی یوجناؤں کا نیچے تک لوگوں کو لا پہنچائے یہ سب سے پہلی بات دوسرا آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہماری پارٹی اچانک نہیں بنی ہے ایک ہوا کا جھوکہ آیا اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایسا نہیں ہے جی چار چار پیڈی تک کارکرتاؤں نے ارتھا کا پریشم کیا پریوار کے پریوار کھپا دیئے اور تب جانکر کے ہم نے لوگوں کا بسوانس پایا اور اس کا پرنام ہے کہ ہماری پارٹی جس کو عمر کوئی زیادہ نہیں ہے لوگ تنتر کے حساب سے دیکھے اتنے پڑے حساب سے دیکھے تو ہماری پارٹی کی عمر بہت چھوٹی ہے اس کے باوجود بھی اور پورے دیش کے ہر کونے میں بھارتی جانتہ پارٹی کے پرتی لوگوں کا سممان بڑھائے پیار بڑھائے ایک کام اب اوشہ کر سکتے ہیں آپ کے اہاں پورانے کارکرتاؤں کی اپنے کشیطر میں سوچی بنائیں کسی نے تیس سال پہلے کام کیا ہوگا کسی نے چالیس سال پہلے کام کیا ہوگا کسی نے پچاس سال پہلے کام کیا ہوگا ان کی سوچی بنا کر گے تائے کریں کہ سال میں ایک بار دو ان سب کا ملن سمارہم کریں گے دوسرا ان کی ایک گھر میں کوئی اچھا اوثر ہے کوئی کٹھنائی کا سماعہ آیا ہے ہم کارکرتاؤں تین چار مل کر کے سموں میں ان کے گھر جانا چاہیے تیسرا کبھی ایسے سینئر موسکارکرتاؤں کو بٹھا کر کے پہلے وہ کام کیسے کرتے تھے جب لوگ جانتے نہیں تھے نہ جنسن کو جانتے تھے نہ شبد جانتے تھے نہ دیا جانتے تھے نہ کمل جانتے تھے نہ اٹل جی کا نام جانتے تھے پھر بھی آپ لوگ کیسے کام کرتے تھے کیسی کٹھنائی آتی تھے لوگ کیسے سوال کرتے تھے آپ لوگوں کے دل کیسے جتتے تھے آپ کبھی نیناش نہیں ہوتے تھے کیونکہ جمانت بچنا بھی مشکل ہوتا تھا تو کیسے کام گیا جب ان سے باتیں کریں گے تو آپ کو کاریے کی پریڑنا کے لیے کبھی بھی کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا آپ کے اگل بگل میں سے ہی پرینہ ملے گی یہ اپنے آپ میں بہت اپیوگی ہوتا ہے تیسرا ان سے پارٹی کا اتحاس پوچھنا چاہیے کہ آپ کے سمجھ میں پہلے بانا رسل میں کیسے کام شروع ہوا پھر سنگیہ کیسے بڑی پہلا چناؤ کیسے لڑے تھے امیدوار کون تھے کیسے ملا تھا پہلی بار جیت کر کے آئے تو کیسا آپ جب وہ پورے کتھا سنیں گے تو جیون میں کبھی اندراشہ نہیں آئے گی کیونکہ ان لوگوں نے پچانس پچانس سال تک ویجے کا نام و نشان نہیں تھا تو بھی ہار نہیں مانی تھی بھی تر سے کبھی پراجے کو سکار نہیں کیا تھا وہ لگے رہے تھے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور آپ جرو اس دشاہ میں کارکرتاؤں کو پریریت کریں بہت لاب ہوگا دھنیواد سورکہ جی مہاراشت ریاستی اسمبلی انتخابات کے نتائج میں بی جے پی شیف سینہ اتحاد کو واضح اکثریت منتی دکھائی دے رہی ہے 288 میں سے اتحاد 160 کے پار بہت بڑھائے ہوئے ہیں یعنی انہوں نے اکثریت کا جادوی آدد شمار جو کہ 145 سیٹ ہے اسے پار کر لیا ہے حالانکہ اس مرتبہ بی جے پی کو 20 سے زیادہ سیٹوں کا نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے وہیں کم سیٹوں پر لڑنے کے بعد بھی شیف سینہ نے پہلے سے بہتر مظاہرہ کیا ہے بی جے پی کو اس انتخاب میں 101 اور شیف سینہ کو 61 سیٹیں ملتی دکھائی دے رہی ہیں دوسری جانب کانگریس انسی پی اتحاد نے گزشتہ انتخابات کے مقابلے اچھا مظاہرہ کیا ہے کانگریس جہاں 49 سیٹوں پر آگے ہیں وہیں انسی پی چھکتے سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں ہریانہ ریاستی اسمبلی انتخابات کے روجہان چوکانے والے سامنے آئے ہیں رہی یہاں پر برسر اقتدار بھارتی ادھا پارٹی کو امیدوں کے مطابق نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں حالانکہ ابھی بھی وہ ریاست میں سب سے بڑی پارٹی کی شکل میں اُبھرتی نظر آ رہی ہے ریاست میں اب کسی ایک پارٹی کی سرکار بننے کے آثار نہیں ہیں اکثریت نہ حاصل ہونے پانے کی وجہ سے بی جے پی اور کانگریس نے دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی کوشش تیز کر دی ہے اقتدار کی کنجی کافی حد تک بی جے پی اور آزاد امیدواروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے اتر پردیش ریاستی اسمبلی انتخابات میں گنگو، اگلاس، گوویندنگر، مانکپور، پرتابگڑ، بلہا اور لکھنو، کینٹ میں بی جے پی آگے رامپور، زیدپور اور جلالپور میں سواج وادی پارٹی آگے ہے بہرائج کی بلہا سیٹ پر سروج سونکر کی تاریخی جیت پر ان کے حامیوں میں خوشی کا محول ہے جیت کا سیٹفیکٹ ملتے ہی لوگ گاجے واجے کے ساتھ ناچنے لگے اور جیش ری رام کے ناروں سے محول گوجنے لگا سروج سونکر نے اس جیت کا سیرہ بی جے پی جلالپور شام کرنٹ ایکری وال اور خاتور ونگ پرگیاتر پارٹی کے ساتھ کارکنوں اور سابق وزیر انپا جیس وال کے سر بندھا جلالپور شام کرنٹ ایکری پارٹی کے جلالپور شام کرنٹ ایکری پردیش منتری ہنوک جیو جو تین چار مہینے سے ہا رہے گا ہے پارٹی کی تیاریے کرا رہے تھے اور چنا انہوں نے بہت اچھے ڈھن سے لڑایا اور میں اپنی بڑی بہن کے اشرباز سے مانیہ منتری جی کی اشرباز سے مجھے ایک رکٹ پراب ہوا اور انہیں کی اشرباز سے مجھے احتیاسی کی حاصل ہوئے اور میرے جلالپور شام کرنٹ ایکری والی جو میرے بڑے بہائی کی طرح ہمیشہ میرے سار پر اپنا حافظ ہوا ہوا ہے اس کے بکاس کے لیے میں پورا مانیہ منتری جی سے بار کر کے بلہا کے بکاس کے لیے بورا پریاس کرنگی بارہ بنکی زلے کی محفوظ ریاستی اسمبلی سیٹ زیادپور کے زمنی انتخاب میں سماجبادی پارٹی کے نوجوان امیدوار گورا وراوت نے بی جے پی امیدوار امری شراوت کو چار ہزار اکرمی سیٹ پر قبضہ کر لیا زیادپور ریاستی اسمبلی سیٹ پر سماجبادی پارٹی کے جیتنے سے پورے زلے کے ایس پی کارکنوں کا سوشی کی لہر دورنے لگیئے اور علاقے کے لوگوں میں کافی جوش نظر آنے لگا ہے چودہ کی جگہ ہماری بیس ٹیبلیں لگی تھے جس سے یہ ہوا کہ جہاں چھتیس راؤن ہونے چھتے وہاں تیسی راؤن ہوئے اور شاید یہی کارنے کی تین بجھنے میں پانچ نیٹ پر ہی ہم لوگ نے دخنا پر دیئے جبکہ باقی آنے سانوں پر آدھی شاید مدھرنا چل رہی ہے ہم لوگ نے ٹیبلز زیادہ لگائی تھی اس طرح سے ہم لوگ کر پائے ہیں تو پوری ہماری تناب کی پرکریہ سمپن ہوئی ہے مدھرنا پھونڈ ہوئے کے بعد بجھائی جو کینجی نیٹ تھا اس کو سرٹیفیکٹ بھی دے جیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری تناب پرکریہ آج یہاں پر سمپن ہوئی ہے آئی ایک بار پھر چلتے ہیں پردان مطلی رہی بھوڈی کے پاس بھوڈی جوز پر گیا ہوگا اور تیسرا دن نیا اتسا جڑ گیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دن آپ کو لگتا تھا کہ انرجی نہیں ہے تھک گئے لیکن دوسرے دن کیسے انرجی آئی تیسرے دن انرجی کیسے پڑ گئی اور جب آنے والے دنوں میں کروگے تو آپ دیکھوگے کہ جنتہ کے پیار میں اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے ان کے آشرباد میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کے بھیتر کی ارجہ میں اپنے آپ میں ایک ایسی شکتی بھر دیتے ہیں کہ آپ کی خود کی ارجہ آپ کو چلائیوان کر دیتی ہے تو جیسا آپ کو انبھو آ رہا ہے بھائیسا ہی انبھو مجھے بھی جب جنتہ جنادن کے درشن کرتا ہوں کائر کرتا ہوں دن رات محنت کر کے دیکھتا ہوں سرکار کے ملازم تھن ہو گرمی ہو بارید ہو چوبیس ہوں انڈے کام کرتے جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ارجہ مل جاتی ہے تو ہماری ارجہ کا رہشیا آپ سب ہے دیشواسی ہیں سارے محنت کر کرنے والے لوگ ہیں جے اس کے کاران سوال پوچھے ہیں میں مانتا ہوں کہ ہماری سرکار میں دیر ساری ہو جنا لوگوں کو ان کا لاپ بہت ملا بھی ہے اور مل بھی رہا ہے لیکن یہ دیش ان کا یہ ساری سکتی ان کی ہے ان کے لیے یہ بھاؤ پیدا ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں چالیس پرتیشت سے بھی کم پچھلے ساٹھ مہینے میں مہینے ساٹھ کرونا لوگ یہ عجد گھر کا لاپ اٹھائیں کتنا سنتوش ہوتا ہے ہماری ماتا ہوں بہنوں کی عجد پر اتنا بڑا اچھا ایک عجد گھر مل جائے ہمیں کتنا آنند ہوتا ہے اور اب تو وارہ نصی میں بھی مجھے بتایا گیا کہ سبھی 90 وار کھلے میں سوچ سے مکت گوشد ہو چکے ہیں اور اس کے لیے بتائی کے پاتر ہیں لیکن ساتھیوں میں جاننا کہ سوچتہ یہ صرف کوئی پروجیکٹ نہیں ہے ایک چھوٹا سا ٹوکرنیجم دو چار دن کے لیے کرنے والا کام نہیں ہے یہ ہماری آدھرتیں بدلنا ہماری جمعیواریوں میں جت ستک جاگرک رہنا نیرنتر پریاست بھی کرنا اور لوگوں کے پریاست میں جوڑنا یہ ہمیں جیون بھر کرنا ہوا تب ہی یہ بڑھلاوائے گا اب دیکھیں ہم لوگوں نے ایک بار سپیشل ایک کام کیا کہ سنگل پلاسٹک کو ختم کر رہا ہے اب سب کو دھیان میں آ رہا ہے کہ سنگل پلاسٹک ہم چکیں بھر کر رہے ہیں کہ کچھ گائیوں کی آپ بتائیں اور بھی اور ان کے پیٹ میں سے انیک کلو پلاسٹک نکلا انیک کلو اب آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں چھوٹا سا تینکا بھی پڑ جائے ہم بیچین ہو جاتے ہیں ان ابول پشنوں کے پیٹ میں دس کلو بیس کلو پچاس کلو ایک پلاسٹک بھرا پڑا ہوگا وہ کیسے جیتے ہوگے جب وہ پلاسٹک نکال رہے تھے پیٹ میں سے اتنا درد ہوتا تھا مجھے درد ہوتا تھا لیکن اب دیش وادشیہ نے اس کو اٹھا لیا ہے سنگل پلاسٹک میں سے دیش کو مکت کرنا ہے ہم نے اس کام کو بہت آگے بڑھانا ہے ہمیں کوشش کرنی ہے ہم اپیوگ نہ کریں وہ ایک بات ہے لیکن کوڑا کچرہ جہاں پڑا ہے اس کی بھی ہم نے چنتہ کریں ابھی میں نے ایک دن ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کسی سجن نے گاربیج ریسٹورن بنائے گاربیج ریسٹورن اور نیم کیا بنائے ہیں جو پلاسٹک اکھٹا کر کے لائے گا اور ایک کلو پلاسٹک جمع کرائے گا کوڑے کچرے سے لائے کر کے اس کو وہ مخط میں کھانا دیتے ہیں اب دیکھیں کتنے کتنے طریقوں سے دیش کی سوا ہوتی ہے تو میں انیک ادھان آپ کو دے سکتا ہوں اب جیسے آئیشمان بھارت اس کا فائدہ پچانس لاکھ سے ادھگ لوگ اٹھا چکے ہیں دیش میں دس کروڑ سے ادھگ لوگوں کو ایک آٹ جاری کیے جائے چکے ہیں اکیلے وارانسی میں آئیشمان بھارت ہو جانا کے تحت ایک لاکھ لوگوں کو گولڈن کارڈ جس کا اس کو حق تھا مل چکا وارانسی کے ہی سترہ ہزار سے زیادہ سیونٹین تھاؤزن سے زیادہ لوگ کوئی نہیں کوئی چھوٹی موٹی آپریشن کروا چکے ہیں جو پہلے کبھی نہیں کروا سکتے تھے سترہ ہزار لوگوں کی جنگی میں یہ مدد کتنا بڑا سنتوز ہوتا ہے لیکن ابھی بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے شاید ان کو اس ٹیم کا پتہ نہیں ہوگا کوئی انکر تک پہنچا نہیں ہوگا مانو تاکہ راج نیتی کے لئے نہیں سماج نیتی کے لئے میں آشا کروں گا کہ آپ سب لوگ جائیں لوگوں تک پہنچیں عیشوان بھارت کا فائدہ پہنچائے اب آواز کی بات کریں جب انسان کو خود کا گھر ملتا ہے اس کے جیون کے نئے سپنے جگ جاتے ہیں جب چار دیواروں کے اندر جنگ کی گجرنا شروع ہوتا ہے تو نئے سپنے پلنے لگ جاتے ہیں نیا اومنگ آ جاتا ہے نیا کرنے کا حوشلہ بن جاتا ہے جیون کے سوچ طریقہ بدل جاتا ہے ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوکوں کو گھر بنا کر اس کی چاوی پہنچ چکی ہے وہ لوگ آج اپنی دیوالی اپنے نئے پکی گھر میں بنا رہے ہیں اور گھر بھی سامانے نہیں بجلی ہے پانی ہے گیس ہے سوچان ہے ساری سو بجائے ہیں اب ہم لوگوں کا سپنا ہے جب آجادی کے 75 سال ہوں گے 2022 ہم نے ایک بھی پریوار کو بینہ گھر نہیں رہنے دینا ہے اس کا اپنا گھر ہو پکا گھر ہو اور گھر میں جل بھی ہو اوڑا کی گیس کی بیوستہ ہو اس کے اندر سوچالائی بھی ہو ایسا اس کو گھر ملے ہم نے کسانوں چھوٹے ویپاریوں اور دکانداروں کے لئے پینسن سکیم شروع کی ہے ہمارا کام ہے لگو ویپاریوں کو جوڑے یہ لگو ویپاری ماندھن یوجنا جو ہے ویپاریوں کو سمجھائے کہ دیکھو بھائی اس کے ساتھ جوڑ جائیے سار سال کی عمر میں جب بڑھا شروع ہو جائے گا تو بچوں پر dependent نہیں ہونا پڑے گا ہر مہینہ اسی سے پینشن آنا شروع ہو جائے گا سرکان آدھے پہ اسے لگا دے گی یہ سمجھانا چاہیے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش کے سامان مانوی کو بہت بڑی اپکشای نہیں ہے جی اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں یہ پورا کرنے ہم کام کریں دیش وادشیوں کی ملبھت سمجھائوں کا سمادھان اگر ہم کرتے ہیں تو بہت بڑا پرنام ملتا ہے وہ دیش کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں ایک طرف سامانی مانوی کی اوشکتہ ہیں دوسری طرف ہمیں آدھونک infrastructure بنانا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا آج آیا ہے ease of doing بیزنیس میں پھر ایک بار بھارت میں جمپ لگایا اور بھارت اتنا بڑا دیش لگاتار تین بار پرگیتی کرتا رہے ایسا ورل بین کے اتیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے سمجھے بتایا تو ایک طرف ease of doing business تو بیجی طرف دوسری طرف ease of living یہ نہیں ساری چیزوں کو لے کر ہم کر رہے ہیں اور اب تو آپ کا بارانسی کین کو یا مدوار جی سٹیشن جیسے سٹیشن کیسے سٹیشن نئے بن رہے ہیں آپ کو توریس پلیس بن گئے آپ کے ہاتھوں بھارانسی کے ریورپورٹ ہمارا مال سامان پانی کے مار سے پہنچنے لگا ہے بھائی پار کوئی نئی طاقت ملی ہے تو ایسے ہم کام کے لیے آنے والے دنوں میں سو لاکھ کروڑ ڈوپئے پوری دیش میں لگانے کا ارادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت بڑنا بڑنا لاب ہو رہا ہے مینی فیکٹرینگ میں کبھی دو مومائل فیکٹری ہیں آج قریب قریب ڈائیسو سے زیادہ فیکٹری مومائل فون بنانے لگے کتنے لوگوں کو روزگیار مل رہا ہے تو ہر پرکار سے ہم وکاس کے نئے نئے مار پر بڑھ رہے ہیں میں پھر ایک مار وکاس جی کے ساتھ وکاس کی ہی باتیں کرتا رہوں گا لیکن اچھا ہوگا ہم کہیں اور چلے اور مہور کارکرتہ انتجار کر رہے ہیں آئیے سیوہ پوری چلتے ہم لوگ بھارک ماں کے سویوں کی بیٹے ایوہم دیش کے سوشی پردھان مندری جی کو میرا سادر پڑھام مانی پردھان مندری جی میں سیوہ پوری کی طرف سے اور اپنے سیوہ پوری کی بھاج پا اور اپنا دل کے سبھی سمائت پرادی کاریوں کارکرتہوں کی طرف سے اپنی طرف سے آپ کو دیپاولی کی ایوہم وہ بردھان پوجا کی ایوہم آنے والے ایک آدسی کی ڈھیر ساری سکتامنا دیتا ہوں اور بابا بھولے ناز سے کامنا کرتا ہوں کہ آپ کے ندرت میں یا دیش اسی طریقے سے آگے پڑھتا رہے جو ہم سب لوگوں کا سپنا ہے کہ دیش بش گرو بنے دیش سونے کی چڑیا بنے اور پورے بش میں پھر سے بھارت کا مان سب سے اوپر ہو ایسی کامنا میں بابا بھولے ناز سے کرتا ہوں مانی پردھان منتری جی آپ نے سیوہ پوری کی جنتا کے لیے خاص طور سے سیوہ پوری پون روپ سے کرسکوں کا چھتر ہے یہاں کا کسان آپ نے آپ نے جو جو پھر سیول کارگو سینٹر کی استھاپنا آپ نے کیا اس کی وجہ سے سیوہ پوری کے جو سبجی کسان ہیں جو باگوانی کرنے والے کسان ہیں ان کو ڈھیر سارا اس سے مل رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے سیوہ پوری مدھان سبھا میں پسو پالکوں کے لیے آپ نے خاص طور سے گنگا تیری گائیوں کے سرچھن کے لیے سنبردھان کے لیے جو آپ نے سیوہ پوری کی آراجی لائن میں جو بیوستہ آپ نے دیا اور وہاں پہ جو پسووں کا آپ نے ڈراما سینٹر استھاپیت کرانے کا کام کیا مندلی ہاسپیٹل استھاپیت کرانے کا کام کیا ہے اس سے پسو پالکوں کو بھی بہت لاب مل رہا ہے اور آپ سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس دیش کے اندر جو کسمیر کا بہت بڑا مددہ بہت دنوں سے چلا رہا تھا اس کو آپ نے وہاں جو تین سو ستر اور پہتی سے جس کو سماعت کر کے آپ نے دکھانے کا کام کر دیا ہے کہ آپ آپ سچے مائنے میں سردار بل لب بھائی پٹیل کے اصلی وارث ہیں اور آپ نے جو کام کیا ہے آج کو بھی بہت 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 آم ہم لوگ آپ کو ابھیلندن کرتے رہے کیونکہ جب بھی آپ آئیں گے کچھ نہ کچھ 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 کاشی کو اپہار کے روپ میں دیتے ہی رہتے ہیں بہت دو دھنے بات آج رہن پردھان منتری جی کو میرا پرنام میں بھاسکر کسری بھرانسی سہر دچھڑی ویدھان سبھا کے پنڈیت دیمدیال اپاد دھائی منڈل کا ایک کار کرتا ہوں سرپرثم میں آپ کو دھنٹی رس دپاولی گواردھن پوزہ میں بھائیہ دیوچ کی ہاردیک بہتا ہیم شکتہ ہم رائے سبھی کاسی پاسیوں کی اور سے آج رہن پردھان منتری جی حال ہی میں دو اکٹوبر 2019 کو ہم لوگوں نے ایک سو پچاسپی گاندھی جی کی جہنتی پوری کی جس میں بیبین پرکار کے آیوجن کیے گئے اس طرح کا کارکرم بہت آوستک ہے جن سمپر کرنے کا آوثر ملا لوگوں سے اور اس سے بہت خوشی پرابت ہوئی اور میں آپ سے ایک مارک درشنگ گروہ پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور کیا کیا جائے جس سے ہمارے چھتر میں گاندھی جی کے بیچاروں کو اور آگے بڑھایا جائے کرپے ہمارا مارک درشن کریں دھنیواد دھنیواد آپ کا آپ نے بہت ہی مہتوپون سوال پوچھا ہے دیکھیں آپ سب کی خوشی ہے میری خوشی ہے مجھے خوشی ہوگی ہر تہوہار میں میں کاشی آ سکوں آپ لوگوں کے بیچ رہ سکوں لیکن آپ لوگوں نے مجھے اتنا بڑا کام دے دیا ہے اتنا مہتوپون کام دے دیا ہے کہ میرے لیے وہ بھی ایک بڑی جمعباری ہے اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے لیکن اس بیچ پہ یہ بھی آپ کا اتنا پیار ہے کاشی کا اتنا پیار ہے میرا جور من جروع کر جاتا ہے کہ ہر اتصاو کے سمائے ہر مہتوپون اوثر پر آپ کے بیچ رہوں پھر سے آپ نے مجھے سمرن کر آیا میں آپ کے لیے آبھاری ہوں دیکھیں گاندھی ایک سو پچاس ہمارے دیش کے لیے ایک بہت بڑے مہتوپون اوثر ہے اور ایسے اوثر ہوتے ہیں جو ہمیں پریڑنا دیتے ہیں گھر میں بھی اگر بچے کا جنمدین ہوتا ہے تو کچھ نیا کرنے کا من کرتا ہے دیوالی آتی ہے تو کچھ نیا کرنے کا من کرتا ہے تو ہم نے گاندھی ایک سو پچاس پورے دیش کو نئی ارجہ ملے پورے دیش میں ایک نیا ویسواس پیدا ہو کو اس دشا میں ہم نے دھیان کے اندریت کرنا چاہیے اور جب میں کاشی کی بات کرتا ہوں تو مجھے آدھ ہے اٹھارہ مئی دوہزار چاہدہ کو جب گانگا آرتی کے سامائے ہمارے بیچ گاندھی جی کی ایک سو پچاس ہی جنتی پر کارینجل ہی دینے کے لیے چرچہ ہوئی تھی آپ سب کے ساتھ اور کاشی نے ہی سہانچہ پور میں سوچالے کو عجتگر نام دیا جو آج دیش بھر میں مشہور ہے اور مجھے یہ بھی فیڈ بیک ملا ہے کہ گاندھی جنتی پر شروع کی گئی گاندھی سنکل پیاترہ اس کا بھی بہت اچھا پرباہ ہو رہا ہے سان سان پر پورے دیش میں ہمارے کارکرتہ پدیاترہ کر رہے ہیں پورا دیش باپو سے پریدیت ہے ان کے سممان میں کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ایک کارکرتہ کے روپے ہم لوگوں نے سنکل پر کرنا میں دیش بھاسیوں کو بھی کہتا ہوں کہ گاندھی 150 اور آجھادی کے 75 2022 یہ جو دو تین سال کا سمائے ہے ماتمہ گاندھی سوہ بھاشا سوہ دیش سواولمبن سواسرہ ان ساری باتوں کی بات کرتے تھے اور میں نے پندر آگست کو بھی کہا تھا کیا ہم نیڑے کر سکتے ہیں کہ 2022 بھارت کے آجازی کے 75 سال تک ہم لوکل چیزیں خریدیں گے اگر ہمارے گاؤں میں بنی چیز ہے تو بہار سے نہیں لیں گے گاؤں میں نہیں ہے تو تعلق کے اندر سے بلوک میں سے کہیں سے لیں گے وہاں نہیں ہے تو جیلے سے لیں گے جیلے میں نہیں ہے تو پورے راجے میں سے کہیں سے مل جائے گی لیکن ہم پہلی کوشش کریں گے جو بھی لیں گے لوکل لیں گے آنے والے 2022 آجازی کے 75 سال ہوتے تک آپ دیکھئے کتنا بڑا ہم یوگدان کر سکتے ہیں یہ بات ہم کیسے پہنچائے اور میں مانتا ہوں گاندھی کو 150 کو ہر سامانی ناغری جیتے میں کہتا ہوں دیوالی ہے دیوالی میں ہم نئے کپڑے کھریدتے ہیں کھریدیں ہر پرکار کا فیبرک لیں ہر پرکار کی چیزیں کھریدیں لیکن کم سے کم ایک خادی کی چیز یا ہینڈلوم کی جو ہمارے بونکر بھائی بہن بناتے ہیں ان سے کوئی چیز کھریدیں آپ دیکھیں ان کی ان کے گریب کے گھر میں دیا جلے گا گریب کے گھر میں نئی روشنی آئے گی منی اس بار یہ بھی کہاں ہے کہ بھارت کی لکشمی اس دیوالی میں بھارت کی لکشمی اس کو کیوں نہ کریں ہمارے علاقے میں کوئن کوئی بیٹی ہوگی جس نے اچھا کام کیا ہوگا کوئی بیٹی ہوگی جو دسویں کا اکشہ میں سب سے زیادہ مارک لائی ہوگی کوئی بیٹی ہوگی جس نے کھیلکود میں اچھا کام کیا ہوگا کوئی بیٹی ہوگی بڑھیا رنگولی کی ہوگی کیوں نہ ہم ایسا کر سکے اور بھارت کی بیٹی ہماری لکشمی بھارت کی لکشمی یہ سمارم کرے بیٹی پڑتی ہے تو ایک پریوار پڑتا ہے ایک بیٹا پڑتا ہے تو ایک پریوار پڑتا ہے لیکن بیٹی پڑتی ہے تو دو پریوار پڑتا ہے اب مہتما گاندے نے بیٹیوں کو اتنا مہتما دیا تھا ہم بھی دے سکتے ہیں یعنی باپو کی نیک کہی ہوئی ہر بات آج ہم لاغو کر سکتے ہیں اپنی جیون کے بہبار میں اسی پرکار میں نے کہا تھا کہ دیوالی کے دنوں میں کبھی ہم لوگوں عادت ہے کہیں مٹھائی بڑے کھاتے ہیں پھر آدھی بھائک دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس بار ہم تائے کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز برباد نہیں ہونے دیں گے کسی نے کسی ضرورت بد تک پہنچائیں گے بہت اچھے ڈھنگ کے سممان کے ساتھ اس کو بھی وہ کھلائیں گے آپ دیکھئے جن سامانے کے سکھ دکھ کے ساتھی بن کر کے دیوالی بناتے ہیں اس کا آنندی الگ ہوتا ہے اور یہ ہی تو گاندی جی نے ہم کو سکھایا تھا یہ ہی تو اسی کام کے لیے تو دیش کے آجھاندی کے جنگ لوگ لڑے تھے تو آئیے اسی کام کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں ساتھیوں مجھے آپ سب سے بات کرنے کا افسر ملا کافی لمبے سمجھ سے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ کو بھی تیوہار کے لیے دوڑ دھوپ رہتی ہوگی آپ کو بھی بھاگنا ہوگا میں پھر ایک بار آپ کو آپ کے پریبار جنوں کو ساتھیوں کو اور سبھی دیش ماشیوں کے ساتھ ساتھ مجھے سروپ سے میرے کاشی واشیوں کو اس دیپاولی کی آنے والے سارے اتصالوں کی بہت بہت شب کامنا ہے دیتا ہوں ایک بار آپ سب لوگن کے آوے والے انکوٹ دیپوچوں بھائی آدود اور چھٹ پوجا کے بہت 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 دیتا ہوں